اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزید بنافع سبوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس انسانی چنل ناظرین ہم آپ کو بتانے والے کہ نو سال کی لڑکی بالک کیوں ہو جاتی ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے جان سبگرائب کریں بلکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں جی ناظرین ٹوپک بہت لمبا ہے اور سرچ کرنے کے باوجود یہ پتہ چلا کہ جو ہم بلیڈر فارمی جس کو کہتے ہیں مرگی کھاتے ہیں تو ایک میرے دو سے فیکٹری میں تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو مرگی نہیں کھلائی فارمی اس کی وجہ کیا درپیش آئی کہ وہ بتا رہے تھے کہ فیکٹری میں جو اس کا اس کی خوراک ہم بناتے ہیں تو اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو مرگی کو سات دن کے اندر اندر بڑھا گیا جاتا ہے مرگی سات دن کے اندر اندر بچے سے مرگی بن جاتی ہے تو یہ کیسے بنتی ہے یہ اس خوراک کے اثر ہوتی ہے اس پر تو جب یہی مرگی ہم پکاتے ہیں بناتے ہیں اگر اس کو زبا کرتے ہیں تو ایک غلطی مین کرتے ہیں وہ کیا غلطی ہوتی ہے ان کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں کوئی بھی آپ مرگی زبا کرنے لگے ہیں کھلانے لگے ہیں تو ان کو تین دن پہلے بھوکا رکھیں تاکہ وہ اس کے اندر جو غزہ ہے وہ نکل جائے کیمیکلز جو اس کے اندر پہ گئے ہیں وہ نکل جائے تو پھر اس کو زبا کریں پھر کھلائے بچوں کو اور احتیاط کرنے کے بچیوں کو نہ کھلائیں کیونکہ آج کل جدید دور آگیا ہے کہ نو سال کے بچی بالک ہو رہی ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے پتنہ سالہ سال کے بعد جا کے بالک ہوتی ہیں تینہ چھتن سال نو سال کے بالک ہو رہی ہے تو یہی مین سرچ کرنے کے باوجود یہی مین مسئلہ بنا ہے ہمیں ملا ہے کہ جو مرگیاں کھاتے ہیں وہ اس میں جو خوراک پہی جاتی ہے اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو بڑے انسان کو بالک کر دیتا ہے بڑی عمر کا لطبہ ہے فارض انسان پہلے ایک بچہ ہے چوزہ ہے دو تین دن کا تو اس کو خوراک کھلائی جاتی ہے سات دن کے اندر میں وہ بڑا ہو سکتا ہے تو بچے کیوں نہیں بالکل سکتے ہیں تو اس میں مین یہ ایشو ہے پاکستان میں اٹھائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مرگیاں استعمال نہ کریں مرگوں کے گوشت نہ کھائیں بالکل کھائیں دیسی ہو یا فارمی ہو مرگی کو تین دن پہلے بھوکا رکھیں بعض کاتھ ہم خود تو زبا کرتے نہیں ہیں شوپ سے لیتے ہیں شوپ والے کیا کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو مرگیاں ہیں وہ تارتے ہیں فیکٹریز سے منگواتے ہیں جو سیل میں ہوتا ہے ان سے لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ان کو خدم کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو مرگیاں زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی تو ان کو فوراں نکالنا ہوتا ہے زبا کر کے سیل کرنا ہوتا ہے تو عموماً ایسا نہ کریں آپ آپ مرگی خود خرید لیں ادھر سے تین دن ان کو بھوکا رکھیں کوئی غزا نہ کھلائیں اور اس کے بعد زبا کر کے بچوں کو کھلائیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیج ہے آپ کے لیے بہت اہم میسیج ہے ان کو بزید پھلائیں اور مرگیوں کو بے شک کھائیں گوست کھانا بہتر ہے انسان کے لیے بٹ ان کو جو فارمولا ہے ان کو فولو ضرور کریں تاکہ بچوں کی زندگی زیادہ ایک طاقتوار بھی بنتا ہے اگر یہ گوست کھلا ہوئے اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر طاقت نہیں ہوتے تو اس لیے جو یہاں پر میں جی دیکھ رہے ہیں سب سے ریکوست یہ ہے کہ بچوں کو مرگی کھلا نہیں ہے تو تین دن ان کو بھوکا رکھیں بہت شکریہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک دیکھیں اسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں